سر یہ جو ایکانومی کی صورتحال ہے یہ کبھی صدرے گی یا یہ ایک ڈانورڈ جو تباہی کا راستہ ہے یا ایسی بھاگتے بھاگتے ہم گرتے جا رہے ہیں دیکھیں ایکانومی آسولیشن نے نہیں چلتی ایکانومی کی سب سے بنیادی ضرورت سیاسی استحقام ہوتا ہے آپ یہ جانتے ہیں سیاسی استحقام نہیں ہو سیویلٹی اور پالیسی نہیں ہوگی آپ کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا میں ہمیشہ سب کو مثال دیتا ہوں حکومت پاکستان نے بجلی لگانی تھی آپ نے کہا کہ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے اس کا نام ہے پاور پرچیز اگریمنٹ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے امپلیٹیشن اگریمنٹ دو ڈاکومنٹ حکومت پاکستان نے بنائے اور آئیے جو ہوتا ہے امپلیٹیشن اگریمنٹ وہ سورنڈ گارنٹی ہوتی ہے پھر آپ نے کہا جی یہ ہماری نیپرا نے ٹیریف ملایا ہے آپ یہاں سائن کریں ڈاٹڈ لائن پہ حکومت پاکستان کا ڈاکومنٹ وہ آدمی نہیں بناتا اور یہ ٹیریف ہم باکو دیں گے آپ بھی نہیں لگائیں آج اب ان سب کو کہتے ہیں چون ہے پھر کون انویس کرے گا پاکستان میں اور بڑے فقر سے کہتے ہیں جی ہم نے ان سے ان سے کم کرا لی ہے قیمت وہ قیمت کم نہیں ہوتی وہ قیمت دس گناہ ادا کرنی پڑتی ہے کئی اور یہ باتیں اگر آپ نہیں سمجھیں گے آپ یقین کریں منسٹریوں میں اس ملک میں جو آدمی انویسٹ کرتا ہے اس کو چور سمجھا جاتا ہے اس کو ہر افسر اس نگاہ سے دیکھتا ہے یہ ڈاکہ مار رہا ہے پھر ملک کیسے چلے گا جو اس ملک کے بڑے انویسٹر ہیں آج میرے خلاف جو نیب کا کیس ہے ترمینل کا بیڈ کے ذریعے ترمینل بنا اس ملک کیا سب سے بڑا انویسٹر سب سے امیر آدمی اس میں ملنے میں اور آدمی پاکستان چھوڑ کے چلا گیا ہے وہ دانوں نے ضرور پیش ہوتا ہے اس نے کہا میں کوئی انویسٹر نہیں کروں گا آپ ان باتوں کو نہیں سمجھیں کہ ملک کیسے آگے چلے گا اب یہ ایس آئی ایسی بنائے ایس آئی ایسی کا مطلب کیا ہے کہ ہم جھوڑ بولتے نہیں ہیں ہم اپنی پالیسی پر قائم نہیں رہ سکے ہم اب آپ کو جو آپ انویسٹ کرے گا سپیشل ٹریٹمنٹ دیں گے یعنی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی خلاف وردی نہیں ہوگی آپ انویسٹ کریں گے آپ کو لیب نہیں پکڑے گا آپ کو دانتیں نہیں پوچھیں گی آپ کی جو پالیسیز ہیں اس ون ونڈو آپریشن ہوگا سب کچھ ٹھیک ہوگا ایس بی آر تنگ نہیں کرے گا یہ ہم آج وعدہ کر رہے ہیں ایس آئی ایسی کے ذریعے آلہ ترین سطح پر اس کی نگرانی ہوتی ہے بنیادی طور پر جو اب ہماری سوبرین گارنٹیز تھی نا اس کی بجائے ہم آرمی چیف کی اور فوج کی گارنٹی دیں گے کہ ایس آئی ایسی میں آج ہو ہم آپ کو نہیں پکڑے ہیں آپ نے ایک میکنزم بنا دیا جو یہ کہتا ہے کہ ہم اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ ہم بالکل جھوڑ بولتے رہے آپ کے ساتھ ہم نے وعدوں میں قائم نہیں رہے اب ہم رہیں گے وعدہ اور یہ ہم نے نیا ادارہ بنایا جو آپ کو گارنٹی دیتا ہے اس سے اس انویسٹر کو تو شاید مل جائے گی کچھ شاید وہ انویسٹ کر دے تقویت مل جائے گی جو لوگ انویسٹ کر چکے ان کا کیا بنے گا میں یہ آپ انویسٹرنٹ کو غیر بولک نہیں چلتے یہ بات سمجھیں لوگ کاروبار کرتے ہیں کمپنیاں کاروبار کرتی ہیں پیسہ بنانے کے لیے وہ آپ کی محبت میں نہیں کام کرتے وہ ہی پیسہ بناتے ہیں رودگار دیتے ہیں اربون ڈالر کی جس نے انویسمنٹ کرنی ہے اس کا پیسہ کمانی ہے آپ ان کو چور سمجھتے ہیں میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں میں ہمیشہ منسٹری میں دیکھا ہے کہ ان کو بار بٹھا دیتے ہیں ان سے بات نہیں کریں گے ان سے ملے گے نہیں ان کے مسائل حل نہیں کریں گے مل کیسے چلے گا ڈالر کو کئی بریک لگے گی ڈالر سپلائی ڈمانڈ کی بات ہے پرسپشن کی بات ہے پرسپشن نے سب سے زیادہ بیڑا کیا دوسرا افغانستان کا جو اشیو ہے وہ آپ کو مار رہے ہیں یہاں ڈالر جاتا ہے افغانستان سمگلڈ ہو کے گھٹ جاتی ہیں پھر پہلی ڈالر آتا تھا افغانستان سے اب جاتا ہے پورس بارڈر ہے پہلے آپ اس پر گزارہ کرتے رہیں جب وہاں جنگ لگی ہوئی تھی وہ اربون ڈالر سال کا آتا تھا ان کے اکانومی کے اندر کو سارا گیاں آتا تھا اب جو پانچ سات ملین ڈالر ڈیلی کا نکل کے ادھر سے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں وہ آپ کی کونگی کو بٹھا رہا ہے یہ آپ کا رپیا اس سے گر رہے گی جائے یہ تو پورس بورڈر ہے آپ کو بورڈر پورس ہے جو ملک اپنے سردوں کی فاظت نہ کر سکے ہم نے وہاں اربوں رپے سے سیکڑوں ارب سے وہاں پہ فینس لگائی ہوئی ہے ڈالر پھر بھی جا رہا ہے جی ڈالر بھی نہیں یہاں سے فٹلیزر بھی جاتا ہے یہاں سے آٹا بھی جاتا ہے جو چیز وہاں سستی مہنگی ہوتی ہے یہاں سے چلی جاتی ہے سلوشن سلوشن بیٹھ سیں گے ضرورت ہے فی فیصلے کریں سارے بیٹھ ہیں جو سارے سٹیک ہو سارے اس میں ذمہ دار ہیں اس میں عدلیہ بھی ہے اس میں فوج بھی ہے اس میں سیاستدان بھی ہے اس میں پروینسز بھی ہے سب کو بیٹھنا پڑے گا دعا ہی مانگنی پڑے گی اللہ تعالیٰ سے نہیں دعا سے نہیں دعا سے کام نہیں چلے گا ایسے ہی ملک چلتے ہیں جس ملک میں یہ کلاریٹی نہ ہو کہ فیصلہ کون کرتا ہے فیصلہ کیسے ہوتا ہے وہ ملک کیسے چلے گا پھر میں نے شباز صاحب کا سوال پوچھا نہیں بھی رہا شباز صاحب بھی آجیں شباز صاحب نے کوئی فیصلے نہیں کیا یہ کچھ فیصلے نہیں کیے اسی کی صدا میں مل دی